پوری طرح سو پریشت ہم آسفست ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی بھاری بھومت سے سرکار بنائے گی بھارتی جنتہ پارٹی کا مدہ ایک ہی ہے پردیس کا وکاس اور جنتہ کا کلیان جنتہ میں سماج کے ہرور کے ساملے کسان کو پسینے کیا پورا دام غریبوں کا کلیان کرنے کے لیے گریب ہٹانے کے لیے سنبل جیسی یوجنا بھانجے بھانجوں کے لیے تو ماما ہی ان کی پڑھائی لکھائی بعد میں روجگار دس لاکھ روجگار کے افسر ہر سال ہم پیدا کریں گے ماتہ بہن اور بیٹی کے کلیان میں کوئی کسان نہیں رکھیں گے سیل فیل بک مجبود بنا کے ہم گریب بہنوں کی آمدانی بڑھا کے ان کی جندگی میں پریورتن کرانتی کاری پریورتن لے کے آئیں گے تو مدہ یہی ہے وکاس کے اور جنتہ کے کلیان کے پرو انکمنسی ہے مطلب اس میں جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہے سیورات سے پیار کرتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے پیار کرتی ہے چنوٹی نہیں مطر ہیں ان کے ساتھ نائنسافی بہت ہوئی ہے مجھے تکلیف ہے نیمار میں جس کا پرباہ ہوتا تھا ان کو نیمار سے باہر نکال دیا دیش نکالا دے دیا پہلے کانگریس نے ادھک چپت سے ہٹا دیا بتانی ارونی آدب جی سے کیا ڈر تھا کانگریس کو کہ نیمار میں رہیں گے تو کیا کریں گے اس لیے ان کو بہتر لگا کہ بودھ نہیں بھیج دو میرے ساتھی ہیں اس بار پی ایم موڈی پہ بھی کانگریس نے بہت پرسنل اٹیک کریں مدد پردیس میں اور دیش کی راجنیتی میں بھی کبھی یہ ہوا نہیں کہ پرسنل اٹیک کریں میں ایک بار امریکہ گیا تھا پترکاروں نے مجھے پوچھا تھا جب منموہن سنگی پردھان منتری تھے کہ آپ کے پردھان منتری انڈر اچیور ہے میرا اوتر تھا بھارت کا گورب ہے وہ انڈر اچیور پر ہمارے پردھان منتری نہیں ہو سکتے کیونکہ پردھان منتری دیش کے سمان کا بھی پرتیق ہوتے ہیں جس ڈھنگ سے انہوں نے گھنوں نے آروپ لگا ہے وہ صرف تھا نندنی ہے بھارت کے راجنیتی میں ایسا کبھی نہیں ہوا اس بار کانگریس نے اپنے گوشنا پتر میں کسانوں کو فوکس کرتے بولا ہے کہ دس دن کے بیتر بیتر وہ کسانوں کا خرض معاف کر دیں گے کیسے کرناٹک میں کیا کیا انہیں بتا دیں کتنے مہینوں گے سرکار وہ نے پنجاب میں کیا کیا بتا دیں جھوٹ کا پولندہ ہے ان کا بچن پتر کانگریس بچن دے کے بچن بھنگ کرنے کی عادی ہے آج تو وہ اس موڈ میں ہیں آنا جانا تو ہے نہیں سرکار کوئی کہے چندہ ماما توڑ لاؤ تارے موڈے الگ ہوتے ہیں پورا دیس نرندر موڈی جی کے پیچھے کھڑا ہوا ہے ان پر صردہ اور وشواس رکھتا ہے اس لیے دو ہزار انیس کا پرینام تو آج سے ہی پتا ہے کہ موڈی جی پھر دوسری بار بھارت کے پردھان منتری بنیں گے بھاری بھومت سے ہے وہ جہاں جاتے ہیں وہاں تک کہیں نہیں پڑتا جہاں جہاں پاؤں پڑے سنتن کے تو ریلی کر لیں اب جو بولتے ہیں آدھا تو سمجھ بھی نہیں آتا لوگوں کو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کے کام کے قارن جن کا لیانکاری اوجناوں کے قارن جنتہ کا سمرسن بڑی تیجی سے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بڑا ہے اور گریب بھائی بہن بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ آج کھڑے ہیں ماتائیں بہنوں کا پیار عدبت ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے اور بچے تو ماما کے لیے ہی لوگوں کے لیے کیا پیل ہوگی کی آئے اور میں سب سے پرارسنے کرتا ہوں کہ کیول ووٹ نہیں ہے یہ مدھ پدیس کا بھوش سے بدلنے والا بنانے والا چناؤ ہے آپ کا ایک ووٹ کسان کو پسینے کی پوری قیمت دے گا آپ کا ایک ووٹ کسان پہ کرجے کے ووچ کو نئی رہنے دے گا ہم نے ایسی ریتی نیتی اور یوجنا بنائی ہے آپ کا ایک ووٹ میرے بچوں کے بھوش کو بنائے گا ان کی فیز بھروائے گا آپ کا ایک ووٹ سوراج سوروجگار کے دس لاکھ افسر ہر سال نئے پیدا کر کے بچوں کو روجگار دے گا آپ کا ایک ووٹ گریبوں کے مکان بنوائے گا آپ کا ایک ووٹ نسل علاج کروائے گا گریبوں کا آپ کا ایک ووٹ بیٹیا کا بیوہ کروائے گا آپ کا ایک ووٹ بجرگوں کو تیر ثیاترہ کروائے گا آپ کا ایک ووٹ ہمارے جو ماتاں بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں ان کے سمان کے لیے اور ان کے کلیان کے لیے بہت مہتپون ہوگا کیونکہ ماتاں بہنوں کی جندگی میں سسکتی کرنے یہ ہمارا مول منتر ہے سیلپ ہلپ گروپ کو ہم نے اندولن کا روپ دیا ہے تاکہ بہنوں کی بھی آمدانی بڑھ سکے آپ کا ایک ووٹ مدھک دیس میں وکاس کا نیا اتحاس رجے گا اور اس لیے میں جنتا جناردن سے یہ پرارسہ کرتا ہوں کہ ووٹ جرور ڈالیں مدھک دیس کی سمردی کے لیے وکاس کے لیے اپنے بہتر بھوش کے لیے اور جنتا کے کلیان کے لیے ہمارے سنگٹھر نے تیہ کیا دو سو کا لکش اور کاری کرتا جنتا کی آسیر واسطے لاکھوں لاکھ کاری کرتا اس کو پورا کرنے کا پریاس کر رہے ہیں موسیقی